رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پھر اس میں یہ کہا کہ عربوں کو اللہ نے الگ کیا اور عربوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو چنا وہ جرہم طبیلے کی اولاد میں سے تھے یعنی ان حاشمیوں کو چنا اور حاشمیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انتطاب فرمایا قرائکیوں میں سے حاشمیوں کا اور پھر سارے اس کلاسے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باشن کی اولاد میں سے اللہ نے انتخاب کیا خود مختلف کا اولاد میں سے خدا نے خود میرا انتخاب فرمایا اور میں اس توری کائنات کا نچور اور خلاصہ ہوں تو رضو اللہ اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق کے بات اشارت فرمائی اور مختلف حدیث میں تمہیں یہ بات ملے گی کہ کسی جگہ یہ فرمایا کہ انا سید ولد آدم میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کا آتا ہوں ولا فقر اور فقر کی راہ سے یہ بات دی جہرہا کہ اللہ کا حصل ہے جو اللہ بھی نکتے دیا ہے ایک جگہ فرمایا کہ انا افسر العرب میں عربوں میں تسیر سرین انسان ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتاعت ایک تو اسے اعتباد سے بھی تھی جن کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت بڑے بڑے حقائق کا انکشاق ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں انسان کے لیے بڑی عبرت اور بہت عزت کے سامان ہیں ایک آدمی نے آکے پوچھا کہ اللہ کے رسول نماز میں دل لگنا اور خیالات کنا آنا اس کی کوئی چیز بتا دیجئے اور آپ نے اس تو جواب میں فرمایا کہ صلی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھا کر یہ سمجھ لے بس میری آخری نماز ہے بس اس کے بعد نماز پھر نہیں پڑھنی ہو سکے گی موت آ جائے گی مراد یہ تھی ایسی نماز پڑھا کر پھر ٹھیک ہو جائے گی نماز طرح سوچو آدمی اگر یہ سوچ کے نماز پڑھ لے کہ یہ مغرب کی نماز جو اب پڑھی ہے یہ آخری تھی اب اس کے بعد کوئی نماز نہیں تو دل میں اگر ذرا سی بھی نرمی ہو تو اس کے کھڑا ہو جائے گا کہ دو رکھتیں اور ہی کیوں نہ پڑھ لوں پتہ نہیں پھر اس کے بعد موقع ملے نہ ملے عشاء کی نماز پڑھ نہیں ہے اب یہ سوچ کے پڑھ لے کہ آخری نماز ہے پجر خستانی دنیا میں رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا تو ایک طرف دنیا کی بے ثباتی اس کا قرار اور قیام نہ ہونا وہ طبیعت میں آتا ہے اور دوسری طرف نماز نظیر سے بہت لگے گا اتنام ہوگا کہ اللہ کیاں آخری عمل لگا جا رہا ہے تو اس سے ایک جملے میں ساری کی ساری باتیں ارشاد فرماتی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کتنی بھی فرماتے تھے فرصاحت اور بلاوت کے اعتباق سے بے نظیر بات بات کرتی تھی اور فرصاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آوازن میں پنورش ہوئی اور آوازن کے عربوں کا ایسا طبیلہ تھا جس کے متعلق جسا ہے شدہ بات ہے کہ عربوں میں پسیح جرین عربی ان آوازن والوں کی بولی جاتی تھی تو اللہ نے فرمش کے لیے بھی ادھر ہی بیجھ دیا اور دیکھو اللہ کے فضل پر نظر کرو تو بظاہر کوئی حالت ایسی نہیں ہے جو فضل خداوندی کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جسے توجہ کی جا سکے یتیمی بھی ایسی کہ والد کا پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا کوئی پنورش کرنے والا تربیت کرنے والا نہیں ہے حوازن قبیلے کی عورت حلیمہ رضی اللہ عنہ لے کے جا رہی ہیں اور وہ بھی اس لیے کہ مکہ مطرمہ میں اور جسی نے بچہ نہیں دیا تو اس بچے کو لے جاؤ یہ تارے کے سارے حالات ایسے ہیں کہ شروع ہی سے یہ بدلا دیا گیا گویا کہ جن اسباب اور من انہامات پہ تم لوگ ناز کرتے ہو سب کچھ یہ نہیں ہے ہم جب کام کرنا چاہتے ہیں تو اسواب اور حالات کے بنا بھی کام کر دیا کرتے ہیں ایسے رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش ہو گئی اور فصاحت کے اعتبار سے حوازن قبیلے میں بھیجا اب اس حوازن قبیلے کی فصاحت بھی عجیب و غریب تھی اسی لیے بچپن میں ایک تو عربی وہ آگئی لہجہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب ہوئی ہو گیا ساری چیزیں اور اوپر سے اللہ نے نبوت میں بھی یہ شان عدا فرمائی تھی کہ آپ نے فرمایا اوپی تو جوامِ حلقلم اللہ نے مجھے یہ ملکہ انایت فرمایا ہے کہ بڑی بڑی لمبی باتوں کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں بیان کر دوں اللہ نے کلام میں جامعیت رکھی ہے تو حدیث میں ایک چیز آئی ہے دیکھو یہ ہے جوامِ حلقلم کی بیعت حدیث میں یہ آتا ہے رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں ایسی ہیں جو محدثین فرماتے ہیں حدیث کی کتابوں میں مل جائے گا کہ وہ کہتے ہیں پورے کے پورے دین کی اصل یہ ہے اور ان اصل میں احادیث جن کو شمار کیا جاتا ہے مثلا یہ کہتے ہیں کہ انم العامال وبنیات تمام کے تمام دین کی اصل یہ ہے کہ تمام عامال کا دار و مدار نیت پر ہے اب اس کو دین کی اصل فہانے اور محدثین نے قرار دیا اسی طرح ایک اور حدیث مل جائے گی اور وہ حدیث بتلانی اور اس کی کچھ تھوڑی سی شرعہ کرنی مقصود تھی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلات سے بعد شروع کی جبریل امین آئے اور حدیث میں آتا ہے ایک آدمی بلکہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ویٹ کیا سفید اور زیادہ سفید کپڑے اور سیاہ بال اور ہم نے اسے غور سے دیکھا ہم نے کہا اجیب بات ہے اس انسان میں اگر یہ کئی سے سفر کر کے آیا ہوتا سفر کا کوئی اثر اس پر نظر نہیں آرہا اب اگر یہ کہیں یہیں کہیں اس قریب سے محلے میں آیا ہے اس کو ہم نے سے کئی جانتا بھی نہیں ہے اب جب یہاں سے مقامی آدمی نہیں ہے تو سفر کر کے آیا ہے تو آثار موجود نہیں ہیں یہ اس معاملے میں کہا دیکھا کتنی گہری نظر تھی ان لوگوں کی کہ جو آرہا ہے اس کے متعلق یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اسی لئے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نظرہ باظمی لا باظن بعض صحابہ نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو لیکھا کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے گئے یہ حضرت کون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکے تو سان ہوں بڑے عدب سے بیٹھ گیا اور ایک طرف اتنا عدب اور دوسری طرف اس نے کیا کیا ایک ترجمہ یہ تھی ہے کہ وہ وضعہ کپئی علا فقضائی اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہانوں پر رکھ دی ہے اور چند لگا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا آپ پوچھو اس میں کہا اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے کہ ملک اسلام اسلام ملک ایمان ایمان کی چیز کا نام ہے یہ پہلا سوال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کہا اللہ کے ایک ہونے کی گواہی میری رسالت کی گواہی کیامت کی جتنی کی ذہن تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی وہ جو اقائد کے اعتبار پر ہم ایمان کو بڑھا سکتے ہیں وہ چیزیں اس نے دوسرا سوال کیا اور کین لگا خبرنی عن اسلام اسلام کا بتا دیجئے کہ کیا چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادتین کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بعد پھر کیا کر نماز پر روز رکھ وقت دے اور حج کیا کر یہ ہے اسلام اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی بتا دیجئے کہ احسان کیا چیز ہے آپ نے فرمایا احسان یہ چیز ہے کہ تُو اللہ کی عبادت کرے ایسے گویا کہ تُو سے دیکھ رہا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ اور اگر تُو اسے نہیں دیکھ رہا فَإِنَّا هُوْ يَرَاكَ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں یہ احسان کی کیفیت ہے اس نے کہا یہ بتا دیجئے کہ قیامت کب آئے گی دیکھو کیسا آمدہ جواب دی ہے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت فکرہ تھوڑا سا طویل ہو گیا فرمایا مَلْ مَسْئُلُ عَنْحَا بِعْلَمُ مِنَ السَّائِلِ جو سوال کر رہا ہے جس چیز کے بارے میں اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے جو سائل ہے اور جو مصول ہے ہم دونوں کا علم اس پیس کی چیز کے بارے میں برابر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہترین کہتے ہیں یہ بھی جو کہہ سکتے تھے کہ لا عدری نہیں بتا لا عالم نہیں بتا کتنی دیوات کتنی علم بھی بات کیوں گئی کہ جو سائل ہے اور جو مصول ہے دونوں کا علم اس پیس کے بارے میں برابر ہیں پتلانا یہ تھا گویا کہ قیامت تک جتنے تجز سے سوال کریں گے اور جتنوں سے جواب پوچھا جائے گا سب کا علم برابر ہے قیامت کو کوئی نہیں جانتا کہ کس جڑی کس لمحے آ جائے گی اس نے کہا کہ اخبر نہیں عنہ شرافیہ بتا دیجئے اچھا اس کی نشانیاں کیا ہوں گی پھر نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوا دی کہ یہ نشانی ہوگی یہ نشانی ہوگی اور پھر تھوڑی دیر وہ پھیریں پھر اس کے بعد چلے گئے تو اس کے مرزی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے ہم نے کہا اللہ کے رسول کچھ باتا نہیں آپ نے کہا انہو جبریل یہ جبریل احمیم تھے آتاکم یا علمکم دینکم اس لیے آئے تھے تک کہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں تو دین کس چیز کا نام ہوا ایک چوتھی بات یہ قیامت کی اس پر نکال دو اس لیے کہ اس پر تو یہ عام سوال تھا کہ پتہ نہیں کب قیامت آ جائے گی پتہ نہیں کل کا دن قیامت کیا دینی نہ ہو جائے ایسی چیزیں تھیں مسلمانوں کے سین میں قرآن کا خوف اللہ کیاں جا کے پرسش اللہ کیاں جا کے جواب دینے کا احساب یہ سب چیزیں دیں اور جو پہلی تین چیزیں ہیں یہ ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے قرآن دین ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین نام ہے ایمان اسلام اور احسان ایمان جمع اسلام جمع احسان برابر ہے دین کے تو دین کے تین شعبے رسول اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیئے کہ یہ ہیں آپ سے کوئی پوچھے کہ نماز کس دین کا نام ہے تو آپ کہیں گے نماز نام ہے نیت کا قیام کا رکوع کا سجدے کا تشاہد کا نیت جمع قیام جمع رکوع جمع سجدہ اور جمع قادہ آخرہ اور جمع اس کے ساتھ ساتھ تحارت کے عباب اور جمع اس کا سلام پھیر دینا برابر ہے نماز کے تو یہ اتنی چیزوں کا مجموعہ نماز ہو گیا ان میں سے کوئی کہے کہ ایک چیز نکال دو جی بس اس میں سے وضل نکال دو باقی ساری چیزیں کام کر لیں گے تو تحارت کا باب جب نکال لے گا تو اصل میں نقص بڑ جائے گا پھر وہ برابر کی ریشو بن نہیں پکے گی اسی درہ ایک آدم کہتا ہے کہ جی سجدے کی کیا حضرت ہے ان دو سجدوں کو نکال دو باقی رکوع نماز وغیرہ ساری درستہ سجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں جب سجدے نکال لے گا تو برابر اس کا جو آگے ہے نا وہ مساوات کے اعتبار سے نماز اس کا مجموعہ نہیں بنے گا اس کا مجموعہ کچھ بھی بن جائے اس سے بہت ہی مگر نماز نہیں بنتی تو دین جس چیز کا مجموعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے وہ ہے ایمان اور اس کے بعد اسلام اور اس کے بعد احسان کہ ایمان نام اعتقاد کا فقط اعتقاد کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اس کا زبان سے بوچے پہ اظہار بھی نہ کر اگر زبان سے بوچے پہ بھی اظہار نہیں کرے گا تو اس انسان پہ ایمان کا حکم نہیں لگایا جا سکتا صرف ایک صورت استثناء کی ہے اور وہ استثناء صورت کی ہے کہ جیسے کوئی مجہور ہو کافیروں کے ملک میں جرگے ہیں نہیں ایمان کا اظہار کر سکتا وہ تو خیر ایک الگ صورت ہے وگرنہ ایک عام انسان ہے اسے پوچھا جائے مسلمانوں کافیروں کسیز پہ ایمان رکھتے ہو وہ اب کہتا ہے کسیز پہ ایمان نہیں ہے کوئی کسیز پہ ایمان نہیں رکھتا لے عزواللہ اس پہ حکم کو فتحہ لگ جائے گا کیونکہ ایمان نامیں اقراروں گل لسان و تصدیقوں گل پل دل کی تطبیق کا اور اس کے بعد زبان کے اقرار کا جبکہ اس سے جبر کوئی نہ ہو اس سے اقرار نہ ہو اس کو کوئی در نہ ہو بشارے کو جان کا قطرہ نہ ہو تو پھر وہ زبان سے اقرار کر دے گا کہ یہ ہے ایمان اب فقط ایمان ہو یعنی دل میں ہے اور زبان سے اس کا اظہار نہیں کرنا جبکہ سچ چیزوں کو مانتا ہے کہ یہ سب سچی ہیں اور زبان سے ضرورت کے موقع میں بھی اظہار نہیں کرتا بغیر جبر اقرار کے بھی اظہار نہیں کرتا آزادی ہے اس کے بروجود میں اظہار کرتا علیہ عزواللہ یہ کوئی ایمان نہیں ہے یہ کفر ہی ہے اس لیے کہ دل نے ابھی ایمان ہے اور اس انسان نے حملا اس کا اقرار نہیں کیا جہودیوں کی یہی حالت نہیں دی قرآن کریم میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے اپنے بیتوں کو پہنچانتے ہیں ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچانتے ہیں تو بیٹے کے بیٹے ہونے کے بارے میں شبہ نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے شبہ ہیں دل اندر سے کہتا ہے کہ ہاں یہ آخری نبی ہیں خط کہتے ہیں مگر زبان سے اقرار نہیں ہیں اب یہ مستحق ہے کہ جناب پیسے ختم ہو جائیں گے پیری ختم ہو جائے گی گردی ختم ہو جائے گی یہودیوں کی تو دیکھو فقط ایمان نہیں اس کے ساتھ عمل اندی چیزیں اقرار ہے جہاں اسلام ہے فقط اسلام ہے کسی انسان کا ہم ظاہر میں اس پہ فتوہ دے دیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے جناب یہ انسان مسلمان ہیں اور اندر ایمان اگر نہیں ہیں تو اللہ کے نزدیک اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں اب اللہ اجنہ اوہی کہ ظاہر ہی تو تھا نماز پڑھتا تھا یہ منافقین صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آتا کہ نماز پڑھتے تھے مذہب نبی میں اور جنازہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پڑھا دیا اگر کافر ہوتا جنازہ کہتے پڑھا دیتے ظاہر کا اسلام جو تھانا اس بنیاد پر جنازہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمائے مرئی اس حالت میں ہے کہ کافر تھے اللہ تو جانتے ہیں کہ یہ کافر تھے یعنی فاسق بمانہ کافر تھے تو فرمایا ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ کافر تھے ان منافقوں میں کوئی مر جائے خبردار کیا اس کا جنازہ آپ نے آئندہ پڑھا خبردار بلکل نہیں اس کا جنازہ پڑھا جنازہ دور کی بات ہے بلاتکم علا قبر ہی اس کی قبر پر کھڑے بھی نہیں ہونا آپ نے یہ ہے اسلام ہے بظاہر مگر اندر کا ایمان نہیں ہے نا اب اللہ جانتے ہیں کہ اس انسان کے کیا حال ہے اور اس انسان کے کیا معاملہ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اب اسلام اور ایمان یہ دو چیزیں ایک ایک اگر اکیلی اکیلی ہے پھر بھی بڑی مشکل پڑھ جاتی ہے اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احسان تو یہ بھی دین کا مجموع ہے اگر کسی انسان میں ایمان بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلام بھی ہے احسان کی کیفیت نہیں ہے تو اس انسان کا معاملہ کفر تک تو نہ پہنچے اگرچہ مگر کچھ دشوار ہو جائے گا احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چیزیں کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھ رہا تو انہو یا راکہ وہ ضرور تجھے دیکھ رہے ہیں یہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز احسان رشاہ برمائی کہ تو اس طرح عبادت کر اللہ تعالیٰ کی کہ گویا تو دیکھ رہا ہے اس لیے بہت سے لوگوں کو دیکھو مو سے کفر کے جملے وقت دیتے ہیں مطلب وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ایمان میں فرق نہیں بڑا علیہ حیرت ہو جاتی ہے کبھی کبھی اخباروں میں بڑھ کے کہ عورت تو چار شادنوں کی اجازت اسلام نے کیوں نہیں دے دی مولگیوں کو تو ختموں کے علاوہ کوئی کام نہیں آتے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ عورت ہو کے چار شادنوں کی اجازت مانگ رہی ہے اور شریعت پر اعتراض کر رہی ہے ذرا سوچا تو اس کے ایمان کا کیا بنے گا اس بیجاری کا اور معاملہ قیامت میں کیا ہوگا ایسے لوگ ہیں یہ تو بالکل وہ بات ہے کہ تھانا بھون میں ایک شادی ہو گئی نظر سامیر احمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تھانا بھون میں تھانا بھون میں کہتے ہیں کہ شادی ہو گئی اور شادی کے مورن نکاح وغیرہ ہو گیا اور شادی کے بعد وہ لڑکا اس سے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی ایک خصوصیات تھیں بہت زیادہ مانے ہوئے آدمی تھے بہت جینئس تھے بہت ذہین تھے اور رفارور تھے اصل میں اپنے قوم کے یہ نبوت وغیرہ یہ تو ایسی خیالات ہیں جو لوگوں نے ان کے ذمہ لگا دی یہاں اتنا مانتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ تھی حضرت آنوی رحمت اللہ نے فہمائیا کہ دیکھئے اس کے وہ وجود سرکی کے ساتھ زندگی گزارا ہے تھڑا تھڑا اولاد پہلے چھیے جا رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نکاح قائم ہے لیکن نکاح تو اسی دن حقصت ہو گیا تھا جس دن اس نے کہا پھر یہ نبوت وغیرہ تو ایسی چیزیں ہیں خیالات کی اپنے خیال ساتھ لگ گئے یہ چیز ہوا کرتی ہے جو انسان کو خراب کر دیتی ہے کہ کفر کے جملے ان سے بخ دیتا ہے اور سننے والے کہنے والے ایسی بے حص ہیں کہ کوئی ان سے نہیں سمجھاتا کہ میں یہ اتنا بڑا جملہ جو کہہ رہے ہوں لیعظو باللہ یہ کیا چیز ہے ایک زیارت پہ مزار پہ ہم گئے ایک ملنگ تھا وہاں کھڑا ہوا اور صاحبِ قبر سے کہہ رہا تھا کہ بس میرا تو خدا بھی تو ہے میرا تو رسول بھی تو ہے میرا تو سب کچھ تو ہے خدا سے مجھے کیا لینا ہے علیہ عزو باللہ یہ خفر کے جملے سنکے میں نے اپنے دوست دکھا میں نے کہا دیکھو اس کے ایمان کا کون فتوہ دے سکتا ہے جو کہتا ہے کہ خدا بھی تو رسول بھی تو اور خدا رسول سے مجھے کچھ نہیں لینا شریعت بھی تیری میں تو تیرے تو تو کتر تھا میں تو تیرے تلکے پر عمل کروں گا اور جندے کپڑے میلہ کچھے علاہ حال اور عقل ساری پوری اپنے معاش کے اعتباسے یہ عقلِ معاش جو ہے نا یہ ایک بڑے کام کی چیز لوگوں میں آگئی ہے عقلِ معاش پوری ہے اپنے کھانے پینے ایک ایک پائی کا حساب پورا ہے اور ایک جہاں عقل گم ہوتی ہے وہ دین کے معاملے میں تو یہ ہے لوگوں کی کیفیت تو تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے مجموعے میں جو بات ارشاد فرمائی وہ احسان ارشاد فرمایا یہ احسان کس کیس کا نام ہے میاں یہ کیا چیز ہے اس کو بھی سن لو احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی کیفیت تھی کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو نہیں دیکھ رہا وہ تجھے دیکھ رہے ہیں بس یہ کیفیت ہونی چاہیے اس کیفیت میں جب آدمی پہنچ جائے پھر نماز روزہ یہ تاریخی ساری چیزیں پھر اس سے ترقی ہوتی چلی جاتی ہے نماز پہ بہت سے بھی ترقی ہوتی ہے مگر کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی درجہ کی کیفیت ایک ہی ہے یہ ہے سری مانا میں مومن کہ یاد داشت قائم ہو جائے اور یاد داشت کی وہ تاریخ قائم ہو جائے جو صحیح رحمت شرید رحمت اللہ علیہ نے سرات مستقیم میں اشارت فرمائی ہے اُفتے بیٹھتے چلتے پھر سے ہر لمحہ یہ خیار لے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں نہیں نظر آرہے اچھا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ چیز ہونی چاہیے علم کی عالم بین اللہ یا رب انسان نہیں جانتا اللہ اسے دیکھ رہے ہیں بس یہ چیز آ جائے معمولی تھی چیز ہے اتنی تھی چیز آ جائے بس اس انسان کی سارا حال درست ہو گیا دین کا مجموعہ اسے حاصل ہو گیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں طلب اور عقیدت کے ساتھ جانے سے یہ چیز آ جاتی تھی اس لئے صحابہ رضی اللہ عنہ میں جس نے اسلام قبول کر لیا وہ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اسے پہلے دن سے یہ کیفیت حاصل ہو گئی ہے اور اس کیفیت کا اتنا حروج ہے کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول بیوی کے پاس کیوں نہیں جا سکتے اللہ کے رسول شرم آتی ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور یہاں تک رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ایسے معاملات میں کیا کریں آپ نے فرمایا لباق پہنا نہ پہنا دونوں اللہ کی نظر میں اللہ کے لئے تو برابر ہیں تم ان چیزوں میں نہ پڑو یہ ہے احسان کی کیفیت اس کا ایک حضی رحمت اللہ کے مریدوں میں سے ایک صاحب سے حضرت کی سوانے وغیرہ میں بعض شگوں پہ آتا ہے کہ حضرت کے پاس آئے اور کہا حضرت بیت القلعہ حاجت کے لئے نہیں جا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا کھیتوں میں بار زمینوں میں جس طرف سے جاتا ہوں ہر طرف اللہ کا نوری نور نظر آتا ہے بیٹھو تو کھاں بیٹھو سخت پر ہی خانم چاہ کروں یہ ہے وہ چیز کہ انسان کو کبھی ایسی قیقیت حاصل ہو جائے اور اس قیقیت تو جو ایک لمحے کے لئے آپ کے استمرار دوام حاصل ہو جائے ہمیشہ کے لئے کہ یہ چیز آ جائے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں اب اللہ جب دیکھ رہے ہیں تو پھر کوئی گڑھ بڑھ نہیں کرے گا پھر گناہ نہیں کرے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہتنا جگہ جاؤ اور زکاة کے پیسے لو کبھی لے اور فرمایا ماز وہاں جو غریب ہیں انہیں واپس کر دینا امیروں سے لے کے ان کے غریبوں پر تقسیم کر دینا ماز رضی اللہ عنہ جو کنبل لے کے ساتھ گئے تھے وہی کنبل اٹھا کر چلے آئے سارا زکاة کا پیسہ تقسیم کر دیا بیوی نے پوچھا کہ ماز پہلے تو ہر سفر میں کوئی نہ کوئی تحفہ آ جاتا تھا اس مرضہ تو میں کیا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اب اسے کیا جواب دیتے پیسے تو تیرنگ کچھ لے کیا تھے کہنے لگے امیر المومنین نے ایک ایسا ساتھ بھیج دیا تھا جو ہر وقت نگرانی کرتا تھا اب جب یہ بات بیوی نے سنی تو اس نے کہا ہائے ہائے امیر المومنین نے یہ کیا عمر نے ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تو ماز تم بڑے اعتماد والے امانتدار آدمی تھے اور عمر نے مازے ساتھ ایسا بھیج دیا ماز رضی اللہ عنہ سے چک ہو گئے وہ عورتوں کی بات ہوتی ہے اس نے جس سے میں بھی یہی کہتی پھر ہی عمر رضی اللہ عنہ نے اب تک بات پہنچ گئی وہ آپ نے ماز کو بلایا اور کہا ماز میں نے تیرے صاحب کونسا بھیجاتا تیری بیوی جو ہر ایک کو کہہ رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر رضی اللہ عنہ کیا امانتدار آدمی تھا میرے نزدیک بھی امانتدار تھا میں نے کہا تنجھا تک نہیں یہ تنہیں بیوی سے کہا وہ کیا کہہ بیوی رہی ہے انہیں کہا امیر المومنین اس نے مجھ سے توفے کا جب تقاضہ کیا تو خدا کی قسم اس کے علاوہ مجھ سے اچھا جواب بن نہیں پڑا آنی اللہ میری مراد تو یہ تھی کہ اللہ میرے ساتھ تھے اللہ دیکھ رہے تھے اور اس نے سمجھا ہے کہ آپ نے کسی آدمی کو بھیج دیا تھا حضر عمر رضی اللہ عنہ بہت حضر پیسے اپنے پاس سے دی اور کہا بیوی کے لئے کوئی چیز دے جا اسے خوش کر لے دو تو یہ جو تحتیت پیدا ہو گئی تھی یہ ہے احسان کی تحتیت اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی چیز آ جانی چاہیے یہ دور نبوت میں احسان کی حالت تھی یہ دور نبوت میں احسان کی حالت تھی اور اس احسان کی حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب کوئی پہنچ گیا بس بھی وہاں پر بات شروع ہو گئی اس انسان کی کیفیات مراتب یہ سب کی سب چیزیں نہیں تھی اور وہ احسان کی کیفیت نگاہ مبارکہ جب پڑ گئی تب ہی حافظ ہو جایا کرتی تھی ان لوگوں کا حال یہ تھا اور سوچو جو چوبیس گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ میں رہتے ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا اور وہ لوگ جس حد تک مذہب کی کتنا تشکیہ ہو گیا ہوگا اس لیے جو لوگ بات کرتے ہیں صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کے اختلافات تھی وہ دنیا دی طور پر یہ نہیں سوچتے کہ یہ سارے پاک ہو چکے تھے اپنے نفس کی خواہشات اور ان کیوں سے اب اس کے بعد بات کرو کیا بست علی عرصہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جھگڑا کیوں ہو گیا تھا بست عائشہ رضی اللہ عنہ کا جھگڑا کیوں ہو گیا تھا اتنی بات پہلے سے تہہ شدہ ہے کہ ان دونوں میں نفسانی خواہشات اور ان پر عمل کرنا یہ چیزیں نہیں رہی تھی یہ تہہ کر کے آگے چلو پھر مسئلہ حال ہوتا ہے لوگ یہ تہہ نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف کچھ خواہشات اپنی بھی کچھ عبی مال بھی کچھ عبی جات بھی کچھ عبی جات بھی اس بنیاد پر آگے چلتے ہیں وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو پہنچ گیا ہے ایمان کے ساتھ اس انسان کی کیفتیت یہ بدل گئی ہے یہ احسان کی کیفتیت بطلالہ تھا حدیث شریف میں اس کا تفسیران بیانہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبی بن تاب رسی اللہ علیہ وسلم کے ایک معاملے میں حدیث میں آتا ہے مسلم میں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا میں نے شکایت عرض کی اللہ کے رسول وطرت سے آپ دیں کچھ ایسی چیزیں سینے پہ میرے ہاتھ مارا تو اللہ کی قسم ایسے لگتا تھا جسے میں خدا کے حرش کے نیچے کھڑا ہوں اور ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں یہ ساتھ ابن ربی رضی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا اور ان سے کہنا جنب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ چیزیں یہ انسان کی چہتیت ہے یہ حاصل ہو جاتی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نظر مبارک سے حاصل ہو جاتی تھی جو لوگ وہاں ایمان لے کر آگئے ہیں جو لوگ اتمنان سے وہاں پہنچے ہیں اور صلت کے ساتھ پہنچے ہیں اس سے ایک ملتی جلتی بات کیا رہتی ہے حاجی محمد عابی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم نمبیو بن کے مہتمند تھے تاریخ عیبہ مرہم نے اسے ذکر کیا ہے اس واقعے کو بھی اور ان کے خلیفات ہیں حاجی محمد انور صاحب کہ محمد انور صاحب دیکھا تھے مگر جب حج سے لوٹ کر آئے ہیں تو ان کی کیفیت بدل گئی بلکل گویا چک لگ گئی تھی خاموش ہو گئے تھے ایک کیفیت یہ ہو گئی اور ایک یہ کہ کھانا بہت کھلا دیتے لوگوں کو پکا پکا کی کھانا بہت پکواتے تھے جتنا ہوتا تھا لوگوں کو کھلاتے رہتے تھے حضرت ثانمی رحمت اللہ علیہ گئے ہیں اور حضرت سے اس کو تنہائی میں لے جا کر کہنے لگے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری یہ کیوں حالت ہو گئی ہے تو وفاق سے کچھ دن پہلے انسکرن لگے مہت آمی رحمت اللہ علیہ گئے یعنی انہیں اس قابل بن جا کہ اپنے اندر کی اس کی کیفیت کی اضحاد کریں کامولی صاحب میری حالت یہ سجار سے ہو گئی ہے جو میں گم سن رہتا ہوں ہر وقت اور یہ کیفیت آگئی ہے میں تواف کر رہا تھا اور تواف میں میرے جے اچانک اندازہ ہوا کہ یہ امبیاء علیہ السلام کی ارواہ کھڑی ہیں اور یہ آپ اس میں لا دیکھ رہی ہیں امبیاء علیہ السلام کا حج پیانہ یہ بخاری مسلم کی حدیث میں بہت سے عدات ہیں میں اس تفصیل میں نہیں جاتا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ امبیاء علیہ السلام ہے تو میں کھڑا ہو گئے ان کی باتیں سننے لگا جب میں نہیں اٹھا تو ایک نبی نے مجھے سر سے پاؤنک ہے کہ ایک نظر دیکھ لیا بس اس نظر میں ایسی چیز تھی کہ اس وقت سے یہ بے ہوشی داری ہے ایک آدمی پر پڑ گئی اور اس کی یہ حالت ہو گئی ہے وہاں جب سید الانبیاء علیہ السلام تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے چوبیس چینٹے نظریں پڑتی تھی ان کے ذرس کا اندازہ لگاؤ کہ کس درس کے لوگ تھے ان نگاؤں کا اندازہ لگاؤ کہ کہاں تک ان نگاؤں نے پہنچا دیا ہوگا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دگاہ مبارکہ کا کمال اور احسان کی کیفیت یہ احسان کی کیفیت کم ہونا شروعی نتیجہ یہ نکلا کتابین کا زمانہ جب آیا صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد تھوڑی سی کم ہو گئی اب علاج بھی ساتھ ساتھ شروع ہو گیا کہ اس احسان کی کیفیت کو غائم رچنا ہے علاج کیا کیا جائیں علاج تجویز ہونے شروع ہو گئے پھر اور زمانہ گزرا پھر اور علاج ہونا سے شروع ہو گئے یہ وقت کے ساتھ ساتھ علاج تجویز ہوتے رہے ہیں اچھا جی کیا علاج ہے علاج یہ ہے کہ دیکھو اس احسان کی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے تنہائی کو لازم پکڑو تنہا بیٹھا کرو اپنے عجوب پر غور کیا کرو یہ ایک علاج مثلا سکیہ نے بتا دیا تابین نے رہے نوم اللہ انہوں نے کہا احسان کی کیفیت ہونی چاہیے احسان کی کیفیت کس چیز کا نام یعنی روح میں جو برائیاں ہیں یہ دھول جائیں روح میں قبر ہے جندگی ہے غلاثت ہے روح میں حسرت ہے چھوٹ ہے یہ سب جی سب چیزیں ہیں یہ روح سے نکلنی چاہیے اچھی چیزیں آنی چاہیے اللہ پر ضرورتا ہے شکر ہے صبر ہے توقع ہے یہ سب جی سب چیزیں اچھی چیزیں ہیں جو روح میں آنی چاہیے ان اچھے محاصن کو حاصل کرنے کے لیے معاہد کو دور کرنے کے لیے وہاں فقط تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کافی تھی اب جتنا جتنا زمانہ آگے چلتا گیا اتنا اتنا انسان کی روح کنزور پڑتی چلی گئی اب نئے نئے طریقے اور علاج شروع ہوئے یہ طریقے اور علاج اس اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تھے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دین میں کوئی بدعا نہیں ہے اگر دین میں کوئی اضافہ کیا جاتا پھر تو غلط کافی یہ دین میں اضافہ نہیں ہے دین کے لیے اضافہ ہے دیکھو بخاری شریعت ہے اس بخاری کو کوئی ہاتھ سے لکھے تو بھی درست ہے اور اسی بخاری کو اب چھپا لیتے ہیں یہ سب چیزیں دین کے لیے اس بخاری میں اپنی طرف سے ایک عدیس کا اضافہ کر دے جھوٹ مور علیہ وآلہ اسے ہم حرام کہیں گے ناجائز کہیں گے تو دین کے لیے کام کرنا الگ بات ہے دین میں تحریف کرنا الگ بات ہے تو صحابہ رضی اللہ ان کے زمانے میں جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محض صحابت مبارکہ سے حاصل ہو جاتی تھی اس چیز تو حاصل کرنے کے لیے بات کے زمانوں میں محفقین نے اپنے اپنے زمانے میں جو جو علاج تھے وہ دریافت کیے جب انہوں نے علاج کا بتایا انہوں نے کہا یوں کر لیا کرو یوں کر لیا کرو یہ علاج ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ضرورت ہے اگر کوئی سے سنت سمجھ کے کرے کہ علیہ وآلہ تو پھر بضاعت کا مرتقب ہوگا اسی لیے محفقین اپنے مریدین کو جب تلکین کرتے ہیں کسی چیز کی تو کہتے ہیں یہاں اسے سنت نہ سمجھنا اگر سنت سنجھ کے بیدت ہو جائے اگر تھانیل احمد اللہ رہ بارہ تسبیح کے ذکر کسی کو بتاتے تھے فرماتے تھے یہ جو ضرب لگانے اسے سنت نہ سمجھنا سنت سنجھ کے بیدت ہو جائے گا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے علاج کے لیے آیا جا رہا ہے اسے علاج کے طور پر کرنا آپ دیکھئے استعمالے میں کسی آدمی کو سردرد ہوتا ہوگا ہوتا ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سردرد ہوا ہے پیش آئی ہے ایسی کیفیت اور نمونیے کی کیفیت بھی ایسی چیزیں بھی پیش آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات تیب آ کے آخری دور میں دوائیاں دیتے ہی ہوں گے کرنا سنت ہے علاج کرنا مستحب ہے علاج کرنا اچھی چیز ہے یا مباعبہ کو کان لکھا ہم کہتے ہیں اس تک پہنچنے کا طریقہ جو اختیار کرو گے اپنے اپنے زمانے کے مطابق اس زمانے کا وہ طریقہ تھا اس زمانے کا یہ طریقہ ہے جب تک کہ شریعت نے کسی چیز تک پہنچنے کے طریقے کو خود متعقیم نہ کر دیا ہو تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو اب زمانے کے مطابق طریقے متعقیم کیا جا رہے ہیں یہ بداعات کے زندرے میں آتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہ کیا اور طریقہ تھا تابعین میں اور ہو گیا تابعین میں اور ہو گیا اور اس روح سے لے کے اب تک یہ سلسلہ مشاہد کیا محفقین کیا چلتا آتا ہے کہ اپنے اپنے سمانے میں وہ اس احسان کی قیتیت کو پیدا کرنے کی ان کی عدیس میں چیزوں سے اصل مل جائے گی اور ان محفقین نے کیا کیا جو بھی ان کے پاس آ گیا یہ نہیں ہے جس میں یہ عہب ہے یہ عہب ہے یہ عہب ہے اس کے عجوب پہ نظر نہیں کی اس کے محاصن کو دیکھ لیا خوبیوں کو دیکھ لیا کہ اس سندے میں یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے یہ سب کی جب چیزیں ہیں بس آج سا اس کا تدبیت اطلاع شروع ہو گئی ہوتے ہوتے کیا سے کیا وہ آدمی بن گیا حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم جب پکڑے گئے وضوہ حنین میں اور نبی اگرین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آذان دو اس نے جب آذان دی تو ہم نوجوان لڑکے تھے ہم چھپکے دیکھتے رہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں وہ آذان دے رہے تھے ہم نے کیا کیا ہم نے کہا ان کو مذاب اڑاؤ چلاؤ اور ہم نے آذان دینا شروع کر دی ایک نے دی دوسرے نے دی جب میری باری ہے میں نے بھی ایسی آذان دی ہمیں نہیں بتا تھا کہ اندر کاروائی کیا ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جائے کہ ہم لوگ مذاب اڑا رہے ہیں ایک دستہ بھیجا اور فرمایا ان کو پکڑ کے لے آؤ ان سارے لڑکوں کو پکڑ کر لے آئے اور ابو محضورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا اپنے پاس سب کو بٹھایا اور ہم سے کہا کہ وہ جو تم نے اپنا آواز غالہ تھا جو بہت ہنچا بولا تھا وہ کون ابو محضورہ کہتے ہیں لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ میں ہوں دوست ہم سارے پکڑے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آگے بٹھایا اور مجھ سے کہا کہ کہ جو تُو کہہ رہا تھا اب میں نے کہنے کی کوشی کی پر مجھ پہ حیبت دہشت تاریفی کہ میں کروں کیا اور جب میں نے کہا شدو اللہ علیہ وسلم پھر کہا اور جب یہ کہا تو اللہ کی قسم میں نے دور آیا میرے دل سے کوئی چیز نکلتی ہوئی مجھے محسوس ہوئی اور پھر جب میں نے کہا شدو اللہ محمد رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا دونوں شہادتیں دو مرتبہ دینی چار مرتبہ دلوائیں مقرر کریں گے قلعہ کے کلمیں آذان دیا کر اور وہ کہتے تھے میرے بالوں سے بیشانی کے پکڑ کے مجھے زور سے کھینچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں بیٹھا ہوا تھا اجتدا میں یعنی تو اسی سرزنج بھی فرمائی کہ یہ کیا ارکت تھی اور اس کے بعد مجھے ایمان اور ان ابو محضورہ رضی اللہ عنہ قلعہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا کہ بلال کیا آذان تو ایسی نہیں کہنے لگے امی جب ایمان کی دولت ملی ہے تو مجھے کرمایا تھا پھر جہرا پھر جہرا میں تو اسی کو زندہ رکھوں گا اسی چیز کو غائم رکھوں گا محبت کا تقاضی تھا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا امام شافیر رحمت اللہ علیہ وسلم اس کے پترنی سے یہ آذان تنیوی کی مقر